اسلام علیکم آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کے گوگل ایڈسن پہ ایڈس چلنا بند ہو گئے ہیں اور ایڈسن کے پیج کچھ اس طرح کا شو کر رہے ہیں تو آپ اسے کس طرح سول کر سکتے ہیں اور آپ ایڈس کس طرح برن کر سکتے ہیں اور آپ کی ارننگ کس طرح ستارٹ ہوگی اس کے لئے کیا پروبلمز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ایڈس فرن نہیں ہوتے اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں تو کائنڈ لی آپ لوگوں سے ریکویسٹ آیا کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہر اپ ٹو ڈیٹ کے لئے بھی ہماری چینل کو سبکرائب کریں میں آپ کو دراصل دکھاتی ہوں کہ میری ایک ویب سائٹ تھی اور گوگل سرچ کنسول میں آپ کو دکھاتی کچھ اررر شو ہوئے جس کی وجہ سے میرا ایڈسن کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا اور جس کی وجہ سے انہیں یہ محصوص ہو رہا ہے کہ میں نے دو سے زارہ ایڈسن ڈرائی ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کچھ اس طرح کے اررر آئے ہیں اور اسی اررر کی وجہ سے ایڈسن کوریج تو دیکھ سکتے ہیں آپ فائی فیکس ایکسس کے کچھ اررر آئے ہیں جو کہ میری ویب سائٹ پہ موجود ہیں تو جب تک یہ اررر ختم نہیں ہوتے ہیں تو میرا ایڈسن یہاں سے بند ہو گیا ہے اس طرح کے آپ لکھ سکتے ہیں ابوی کین نوٹ کنیکٹ یور سائٹ کہ ہم آپ کی کنیکٹ نہیں کر سکتے شاید کیونکہ آپ کی یہ پروگرام پولیشیز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایسے ہمیں محصوص ہو رہا ہے کہ آپ نے آرڈی ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور یہ دوسرا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اگر آپ نے ایڈسن پہ ایک سے زیادہ اکاؤنٹ بنایا ہے تو پھر بھی آپ کے ایڈس نہیں لگیں گے تو یہاں سے ہم پروگرام پولیشیز پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نارے سے کیا ایرر ہوئے ہیں اور ہم اسے سول کس طرح کر سکتے ہیں تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈسن پروگرام پولیشیز میں انہوں نے لکھا ہے کہ تمام پبلیشرز کو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ان کی ویب سائٹ ہو اور ایک ہی ان کا اکاؤنٹ ہو ایک سے زیادہ اکاؤنٹس والوں کو وہ ایڈس نہیں لگاتے تو آپ نے یہاں سے دریکھ جانا ہے کہ یہ میرے سے مسٹیک ہوئی ہے اور میں نے پروگرام پولیشیز کے اوپر کوئی میرا کوئی دوسرا ایڈسن اکاؤنٹ نہیں ہے اگر آپ کا کوئی دوسرا ایڈسن اکاؤنٹ نہیں بنایا پھر بھی آپ کو اس طرح کوئی میل آگیا ہے یا پھر ایڈسن کے پیٹ پہ آپ کو کچھ اس طرح کا دکھائی دے رہا تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے سبمیٹ اپلیکیشن آپ نے اپلیکیشن سبمیٹ کر دینی ہے اپلیکیشن کو سبمیٹ کرنے کے بعد کچھ دین کے بعد آپ کو پھر نوٹیفکیشن مل جائے گا کہ آپ کی ارننگ سٹارٹ ہو جائے گی اور ایڈس بھی چلنا شروع ہو جائے گی پھر آپ نے یہاں سے فیڈبیک لینا ہے تو فیڈبیک لینے کے بعد آپ نے یہاں سے ہائیلائٹ کر دینا جیسے ہی آپ ہائیلائٹ کریں گے تو آپ نے اس کو ہائیلائٹ کرنا ہائیلائٹ کر کے اس کو ڈن کر دینا ڈن کر کے آپ نے اس کو سینڈ کر دینا جیسے ہی آپ سینڈ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنے فیڈبیک لکھنا ہے کہ میرا کوئی ایڈس اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ لوگوں نے کس وجہ سے مجھے میل کے اندر مجھے شوہ ہو رہا ہے تو آپ نے اپنی جہاں پہ پرابلم لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سینڈ کر دیں جیسے ہی آپ سینڈ کریں گے تو آپ کو میل آ جائے گا اللہ حافظ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک و شیئر ضرور کیلئے گا